بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کی فضل سے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں مینگو کسٹر بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک پیالی چینی کاشکیا ہو اناریل تھوڑے سے بادام دو کسٹرڈ کے پیکٹ تھوڑے سے دودھ نکال لیا ہے کسٹرڈ حال کرنے کے لیے ڈیڑھ کلو دودھ پلیم آن کر لیا ہے اور اب اس پر ایک کڑھائی رکھتے ہیں دودھ کو ڈالتے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح گرم کریں گے جب تک اس کا بوائل آئے گا تو اس کو ڈام کر پھر رکھ دیتے ہیں سادے دودھ میں آپ کسٹرڈ کو ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح حل کریں گے کوئی گھٹلی نظر نہ آئے دودھ کو اب چیک کرتے ہیں دودھ کو بوائل آ گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح حلائیں گے ایک پیالی چینی کی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح حل کریں گے دودھ اچھی طرح بوائل ہو چکا تھا اب ہم اس میں کسٹرڈ ٹالیں گے جو ہم نے علیہ دودھ میں مکس کیا تھا آستہ آستہ کر کے ڈالیں گے کہ کوئی گھٹلی نہ بنیں چمچہ آپ نے ہلکا ہلکا آستہ چلاتے رہنا ہے اور اس کو گھاڑا ہونے تک اچھی طرح پکائیں گے ماشاءاللہ سے کسٹرڈ ہمارا گھاڑا ہو چکا ہے آستہ سے ہم اس کو چلاتے رہیں گے آنچ آپ نے زیادہ نہیں تیز کرنی بس سلو ہونی چاہیے آنچ کسٹرڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے بال میں نکالیں گے اب اس کے اوپر نارگل جو کشکیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں بدھام ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے کسٹرڈ ہمارا بہت ہی مزے کا بنائے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ایک دفعہ آپ ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائکہ دیں یا آپ کی طرف سے ہمارے لئے بڑا ہی پیارا توپ ہے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی